مجھے بتائیے کہ پاکستان میں ڈیجیٹل ٹیوریزم کیا وجود ہے اگر ہے تو کس حد تک ہے اگر ہم ریسرچ کریں اس کی اوپر تو اس میں ہمیں جو بنیادی باتیں سمجھ آتی ہیں ان میں سے ایک ہے پیسہ پیسے کے لیے لوگ ڈیفرنٹ جو ہے ایکٹیوٹیز پرفارم کرتے ہیں لیگل اور اللیگل پیسہ جو ہے وہ ڈومیننٹ فیکٹر ہے اس کے بعد انیموسٹی ہو سکتی ہے دو ملکوں کے درمیان دو اداروں کے درمیان جو سب سے امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے ایٹ پلے ان دیجیٹل ٹیوریزم پولٹیکل ایجنڈا یہ آپ نے پوچھا کہ پاکستان کے اندر دیجیٹل ٹیوریزم ہے کے نہیں ہم نائنٹ میں کہی انسیڈنٹ کو تھوڑا سرسری اس کا جائزہ لے لیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ نائنٹ میں کو جب عمران خان صاحب کو ایرسٹ کیا گیا تو اس کے ایرسٹ کے تھوڑی ہی دیر کے بعد پی ٹی آئی کی جو فرسٹ یئر لیڈرشپ تھی وہ پبلک پلیٹ فارم پہ منظر عام پہ آئی یا انہوں نے اس کے ذریعے لوگوں سے کمیونکیٹ کرنا شروع کیا کنفیوجن پھیلانا کیاوس پھیلانا یہ ڈیجیٹل ٹیوریزم کا حصہ ہے حماد عزت صاحب نے آکے پاکستان کی عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ عمران خان صاحب کو زدوکوب کیا گیا ہے ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے اس طرح کی بھی ٹویٹ تھے کہ جو ریاست کے عالی اہدے دار ہیں ان کے ہاتھ جو ہے عمران خان کے خون سے رنگے ہیں سب کیا نکلا ان دی اینڈ چھوٹ چھوٹ پروپیگنڈا جب اس طرح کی سیچویشن ہوتی ہے تو دوسری جگہ جہاں آپ دیکھتے ہیں ایک لیڈرشپ اور دوسرا گھر گھر کے جو لوگ تھے خان صاحب کا بھانجا جو ہے وہ آہ دو تین گھنٹے بعد آ کے پبلک پلیٹ فارم کے اوپر ٹویٹ کرتا ہے کہ عمران خان کو قتل کرنے کا جو ہے سازش کی جا رہی ہے اور ہمیں ڈر ہے کہ وہ ان کو قتل کر دیں گے آپ خود سوچیں کہ جب سٹیٹ کے اندر پبلک پلیٹ فارم سے لوگوں کو اس طرح کی کمیونکیشن کی جائے گی کہ شاید آپ کے لیڈر کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں شاید آپ کے لیڈر کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں میں مایوسی پھیلے گی غصہ ہوگا بیچینی ہوگی جس کا ریزلٹ کیوس ہوگا جو ہم نے نائیت میں کو دیکھا